پانچ لائن کے معزز دوستو اسلام علیکم جس کی وجہ سے شکست ہوئی پاکستان کے حوالے سے بھی اہم دیولپمنٹس سامنے آ رہی ہیں آخر اس جنگ کا مقصد کیا تھا کیا جنگ بندی ہو گئی یا پھر یہ جنگ ابھی باقی ہے آج ہم آپ کو اہم ترین معلومات سے آگاہی دینے کی کوشش کریں گے تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن بھی آن کریں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بروقت پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب دوستو یقینی طور پر آپ کو اس کا علم ہوگا کہ اس وقت ہمارے برادر مسلم اکثریتی ملک آزربائی جان اور آرمینیا کے مابین جھڑپوں میں شدت آگئی ہے جس کی وجہ علاقہ نگورنو کاراباخ ہے یہ معاملہ دونوں ممالک کے درمیان روزے اول سے چلا آ رہا ہے اور حال ہی میں ایک بار پھر دونوں ممالک آمنے سامنے آ گئے ہیں حالیہ جھڑپوں میں گیارہ سویلین سمیت سو کے قریب افراد مارے جا چکے ہیں جبکہ آرمینیا آزربائی جان کی سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے ستائی ستمبر کو آرمینیا نے آزربائی جان کی فوجی پوسٹوں اور سویلین آبادی پر حملہ کیا جواب میں آزربائی جان نے بھی بھرپور حملہ کیا اور دس دہات آرمینیا کے قبضے سے آزاد کروا لیے اس وقت مورو پہاڑ پر آزربائی جان کا جھنڈا لہرہ رہا ہے آرمینیا کا ایک سو ٹوئنٹی فائف تیارہ بھی تباہ ہو چکا ہے جس کا الزام آرمینیا نے ترکی پر لگایا تیل کی دولت سے مالا مال نگورنو کاراباخ بین الاقوامی طور پر آزربائی جان کا تسلیم شدہ علاقہ ہے جس پر آرمینیا ناجائز طور پر قابض ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور ترکی کی جانب سے آرمینیا کو تاحال تسلیم نہیں کیا گیا اور اس جنگ میں دونوں مالک یعنی ترکی اور پاکستان اخلاقی طور پر آزربائی جان کا ساتھ دے رہے ہیں جبکہ آرمینیا کو روس کا آشیرباد حاصل ہے ناظرین گرامی اس جنگ کے حوالے سے ایک اور عام خبر گزشتہ روز سامنے آئی کہ فرانسیسی صدر ایما نوائل نے ترکی پر آزربائی جان میں جہادی بھیجنے کا الزام لگاتے ہوئے مغربی ملکوں کے فوجی اتحاد جانی نیٹو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ترکی سے جواب تلبی کرے فرانسیسی صدر نے بیان جاری کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ترکی نے سرخ لکیر عبور کی ہے جو ناقابل قبول ہے انہوں نے ترکی پر الزام لگایا ہے کہ انہیں ملنے والی خفیہ اطلاعات کے مطابق شام کے شہر حلب سے تین سو جہادیوں کا ایک گروپ ترکی کے راستے آزربائی جان میں داخل ہو گیا ہے فرانسیسی صدر نے دعویٰ کیا کہ یہ جہادی جانے پہچانے ہیں اور ان کی شناخت کر لی گئی ہے ان کے بقول وہ آئندہ چند روز میں اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوگان سے رابطہ کریں گے اور وہ نیٹو کے تمام رکن ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ترکی کے رویے پر اس سے جواب تلبی کریں کیونکہ فرانس یہ چاہتا ہے کہ ترکی اپنے اقدام کی وضاحت کرے یہی نہیں گزشتہ روز بیلجیم میں ہونے والے ایک اجلاس کے دوران یورپی یونین کے رہنماؤں نے سائپرس کی سمندری حدود میں ترکی کی جانب سے قدرتی گیس کے لیے ڈرنلنگ کرنے کے معاملے پر دھمکی دی کہ ترکی پر پابندیاں لگ سکتی ہیں تاہم اس وقت تمام غیر مسلم قوتوں کی توجہ کا مرکز آرمینیا اور آزربائی جان کی جنگ ہے دونوں مالک کے درمیان جاری کشیدگی کے حوالے سے ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ جنگ کے دوران آزربائی جان میں ترکی اور پاکستان کے جھنڈے لہرا دیے گئے ہیں آزربائی جان کے پاکستان میں تائینات سفیر علی زادہ کے مطابق آزربائی جان کے عوام نے اپنے گھروں کی چھتوں اور بالکنیوں پر پاکستانی اور ترکی کے جھنڈے سجا دیے ہیں معزز دوستو گزشتہ روز آزربائی جان کے سفیر نے ایک تصویر شیر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آزربائی جان کے عوام نے اپنے گھروں کو پاکستانی اور ترکی کے جھنڈوں سے سجایا ہوا ہے دوسری جانب آزربائی جان کے ساتھ جنگ بندی کے لیے آرمینیا نے مشروط رضا مندی ظاہر کر دی ہے غیر ملکی خبر اصان ادارے کے مطابق آزربائی جان نے آرمینیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا آرمینین وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آزربائی جان کے ساتھ جنگ بندی کے معاملے پر اقوام متحدہ امریکہ روس اور فرانس کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں ریپورٹ کے مطابق یورپ میں تنازیات کو حل کرنے والی تنظیم او ایس سی ای کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے اور آرمینیا کہتا ہے کہ ہم جنگ بندی پر رضا مند بھی ہو سکتے ہیں آرمینیا کی جانب سے جنگ بندی کا یہ اندیا اس وقت سامنے آیا جب نگورنو کارباخ میں ترکی نے آزربائی جان کی حمایت کی اور مزید چون آرمینیائی فوجی ہلاک ہوئے جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد ایک سو اٹھاون ہو گئی ہے جبکہ آرمینیا کی گولہ باری سے آزربائی جان کے انیس شہری جانبہک ہوئے اور آرمینیائی فوج جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگ نکلی تھی آرمینیا کی طرف سے مذاکرات کی میز پر آنے کے بعد آزربائی جان کے وزیر خارجہ حکمت حاجیوں نے کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں بس بہت ہو گیا آرمینیا مقموضہ علاقے کرہباخ سے اپنی فوج کو واپس بلالے جنگ ختم کرنے کے لیے اب گیند آرمینیا کی کوٹ میں ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی نے جس شدت کے ساتھ آزربائی جان کا ساتھ دیا ہے اس نے یورپ کو بھی ہلاک کر رکھ دیا ہے جبکہ پاکستانی افواج نے بھی اس جنگ میں بھرپور حصہ لیا اس عمل نے عالمی برادری کو یہ پیغام دیا کہ ترکی اور پاکستان ایک ہیں اکثر مبسرین یہ سوال بھی کرتے دیکھے گئے ہیں کہ آزربائی جان آرمینیا اور ترکی میں اصل وجہ تنازعہ کیا ہے اس حوالے سے کیپسین سمندر کا نام سامنے آتا ہے جو عملا تو سمندر نہیں بلکہ سمندر نمہ بہت بڑی جھیل ہے ناظرین اگرامی اس سمندر نمہ جھیل میں گیس اور تیل کے بڑے زخائر موجود ہیں یاد رہے کہ ترکی یونان سے بہیرہ روم میں تیل اور گیس کی تلاش کے حوالے سے جنگ کی حد تک چلا گیا تھا یہی صورتحال کیپسین سمندر میں بھی ہے آزربائی جان کی مدد سے ترکی ساؤت ناردرن کوریڈور گیس پائپلائن تعمیر کر رہا ہے جو تکمیلی مراحل میں ہے یوں آزربائی جان سے ترکی اور ترکی سے یورپ کو گیس اور تیل کی سپلائی وہ عظیم و عاشی منصوبہ ہے جو رجب طیب اردوگان کی ذہن کی تخلیق ہے جس طرح چینی صدر شیر چنگ پنگ نے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ بنایا یاد رہے کہ چین کا روڈ اینڈ بیلٹ منصوبہ آزربائی جان اور آرمینیا میں بھی موجود ہے اگر ترکی کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ترکی روسی گیس سے نجات پا لے گا اور یورپ کی ضروریات بھی پوری کرے گا یہی وجہ ہے کہ روس اس وقت آرمینیا کے ساتھ کھڑا ہے جبکہ اس تنازع کی ایک وجہ مذہبی شدت پسندی بھی ہے کفکاس جنوبی مشرقی یورپ میں سٹیٹیجک اہمیت کا ایک پہاڑی علاقہ ہے جس پر کنٹرول کے لیے مسلمان اور عیسائی حکمران صدیوں سے لڑتے رہے آج کا آزربائی جان اور آرمینیا اسی خطے میں واقع ہے اور انیس سن بیس میں جب سوویت یونین وجود میں آیا تو دونوں اس کا حصہ بن گئے نگور نو کاراباک میں آرمینیا آبادی کی اکثریت تھی لیکن سوویت یونین نے اسے آزربائی جان کے کنٹرول میں دے دیا نگور نو کاراباک کے آرمینیای باشندے آزربائی جان سے نکل کر آرمینیا میں جانے کا مطالبہ کرتے رہے لیکن سوویت یونین نے اس مطالبے پر توجہ نہیں دی انیس سن اسی کی دہائی میں جب سوویت یونین بکھرنے کو تھا اور نگور نو کاراباک کی علاقائی پارلیمنٹ نے آرمینیا کا حصہ بننے کی قرارداد منظور کی تو آزربائی جان نے علیدگی پسندی کو دبانے کی کوشش کی جبکہ آرمینیا نے اس علیدگی کی تحریک کو مدد دی جس پر نسلی جنگ چھڑ گئی جو آج بھی جاری ہے ناظرین گرامی سوال یہ ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں آزربائی جان اور آرمینیا جنگ بندی پر اتفاق کریں گے اور روس اور ترکی کا کیا کردار ہوگا اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے سکے گا تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جورپ اور دیگر تاغوتی طاقتیں آرمینیا کی آڑ میں ترکی کو نشانہ بنا رہی ہیں ایک پوری امید ہے کہ آج کی جی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر گوشنوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں آج ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کیلئے اللہ نگہ بان